اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل کیا حالہ جی آئی ہوپ آپ بہت بہت اچھے ہوں گے اپنے گھروں میں اور سیف ہوں گے اور اس سردی کو بہت اچھے سے انجائی کر رہے ہوں گے تو خیر چلیے آج کا بلاغ سٹارٹ کرتے ہیں کافی دنوں سے میرے ابو نا اور مریم کافی دنوں سے ابو کو کہہ رہی تھی کچھ سمان لینا ہے تو کسی طریقے سے نا مطلب بہانے چل رہے تھے مطلب کسی نہ کسی بہانے سے وہ نا ڈیلے ہو رہا تھا کہ نہیں چلو کل چلتے ہیں ایسے چلتے ہیں لیکن آج ہم بیٹھے بیٹھے تھے ہم بیڈمنڈن کھیل رہے تھے نا اپنے گھر کے لاؤن میں تو ابو آئے اندر سے بولتے یہ لو پیمنٹ اور جاؤ سمان لے کر آو تو میرا بڑا بھائی تو ایک دو اس نے ٹال مٹول کیے لیکن بعد میں وہ مان گیا جیسے تھے ہم ویسے ہی اٹھ کے آگے ہم بھائی کہتا اب تیار مت ہو نا اب تم تیار ہونے گئے نا اگر تو پھر میں چلا جاؤں گا پھر میں کہیں نہیں جاؤں گا تمہارے ساتھ تو میں نے مریم کو کہا یہ موقع ہاتھ سے جانے نہیں دینا ہے آج سمان لے کر آنا ہے تو ہم یہاں پہ آئے ہیں واشنگ ماشین لینے مائکے میں اپنے گھر کے لیے نہیں مائکے کے لیے تو میرے بھائی نے کھریدنی تھی واشنگ ماشین اور گیس برنر کھریدنا تھا جو گیس ٹوو ہوتا ہے اور ساتھ میں یہاں سے آئرن پریس کرنے کے لیے جو آئرن ہوتی نا وہ لینی تھی تو بس ہم بچوں کو لے کر جس حال میں تھے ہم اسی حال میں گاڑی میں بیٹھے ہیں اور چپ چاپ آگے ہیں یہاں پہ اور یہاں پہ کر رہے ہیں ہم شاپنگ اور ابھی میرا بھائی بنوارا ہے بل اور یہاں پہ ان ٹی وی کی کھولٹی دیکھ کے پچھر کھولٹی اتنی اچھی تھی ایسا لگ رہا تھا کہ ہم بھی وہی پہ ہیں اور ایسا لگ رہا تھا کہ ہم ٹی وی کی ویڈیو میں اندر ہی چل رہے ہیں ہم بھی وہاں پہ پریزنٹ ہے تو بھائی نے بنوارا لیا یہاں پہ بل اور پیمنٹ وغیرہ ہو گئی ہمارا سمان جو ہے لوڈ ہو رہا ہے اور یہاں پہ ہمارے بچے جو ہے نا بہت بہت شیطانیہ کرتے ہیں جب کہیں آتے ہیں نا تینوں چاروں کزنز جب مل جاتے ہیں نا تو ان کو کنٹرول کرنا کافی مشکل ہو جاتا ہے تو خیر چلتے ہیں ہم گھر اور یہاں سے ہم سیدھا گھر ہی جائیں گے راستے میں ہم نے لینا ہے ایک آئرن ٹیبل اور وہاں جہاں ہم سوچ کر آئے تھے اس جگہ ہم نہیں گئے اور ہم نے دوسری جگہ سے لے لیا تو خیر یہاں پہ گھر کے تینوں مرد جو ہے نا وہ لگ گئے ہیں گیس کو فٹ کرنے میں گیس ٹوپ کو فٹ کرنے میں پائیپ اتنی ہارڈ ہو گئے نا سردی کی وجہ سے تو جسے ہمارے بس کی بات نہیں تھی ابو بھی یہاں پہ آگے وہ بھی لگے تھے بھائی چھوٹا بڑا دونوں لگے تھے اور بچے جو ہیں امہ کے پاس تھے اور یہ دیکھیں گیس ٹوپ بہت اچھا ہے بلکل پتلا سا ہے اور کافی اچھا ہے تو چھوٹا بھائی بیٹھ گیا ہے تھک تھک کے مدد تھک چکا تھا یہ بچارہ گیس برنر لگانے میں تو یہاں پہ یہ بیٹھ گیا ہے اور باقی سب لوگ اپنی اپنے بستر میں تو یہ لیا ہے پاپا نے پریس کے لیے ٹیبل اور اس کے نیچے یہ جو ڈرورز وغیرہ ہے نا تو اس کی ایک چیز بہت مزے کیا وہ کیا ہے یہ دیکھیں یہ یہاں سے کھل جاتا ہے اور اس میں یہاں پہ کافی سپیس ہے تو پاپا نے مجھے یہاں پہ لگا دیا اپنے کپڑے تیہ کر کے یہاں پہ رکھنے کے لیے اور یہاں پہ اس کے اوپر کپڑا ڈال کے اور پریس جو ہے یہاں پہ چلے گی ابھی یہاں فی الحال پوچے وغیرہ لگے ہوئے ہیں اور جھاڑو پوچہ لگ رہا ہے باہر بھی تو میں آگئی اندر میں نے کہا میں کپڑے تیہ کر لیتی ہوں فی الحال ابھی جھاڑو پوچہ لگ رہا ہے ساف سفائیاں چل رہی ہیں یہاں پہ تو میں ابو کے یہ جو ٹنگے ٹنگے کپڑے رہتے ہیں ادھر ادھر تو وہ میں یہاں پہ تیہ کر کے رکھ رہی ہوں تو کیسا لگا یہ آپ لوگ بتائیے گا جو ہمارا آئرن ٹیبل ہے اس میں کچھ الگ طرح سے سپیس ہے اس میں کچھ الگ طرح سے ہے وہ تھوڑا سا ہائٹ میں زیادہ ہے یہ تھوڑا ہائٹ میں کم ہے اور اس کی یہ جو جگہ ہے نا اس میں نہیں ہے اس کی جگہ پہ ڈرورز بغیرہ ہیں اس کی انبوکسنگ ہم بعد میں کریں گے پہلے آپ کو کلین کریں گے دیکھو صبح سے کھیل رہے ہو چلو پہلے نہ آنا ہے ابھی ساری صفائی ہو گئے یہ دیکھیں ہم نے یہاں پہ سارا سیٹ کر دیا اور یہ بیڈ بھی ہم نے ادھر لگا دیا یہ بیڈ نہ میری امی کے ٹائم کا ہے شادی کا تو یہ ہم نے لگا دیا ادھر کافی مضبوط لکڑی ہے اس کی تو یہ ہم نے ادھر لگا دیا ادھر کارٹنز نہیں لگے ہیں یہ ہو گیا ہے ابو کا کمرہ سیٹ ادھر ساری صاف صفائی ہو گئی ہے کیا ہے یہ مسینہ واسنگ مسین نہیں مسینہ اس کو کھولیں ہم ہاں کھولیں اس کو کھول دا اوکے صبح صبح کا ٹائم ہے میری امی چھل رہی ہے وہاں پہ سبزی کاٹ رہی ہے سبزی اور ہم سب لوگ یہاں پہ سوئے ہوئے ہیں دیکھئے سبزی کاٹ رہی ہے اور ہم لوگ ابھی تک سوئے ہوئے ہیں ابھی اٹھے ہیں ٹائم ہو رہا ہے آٹھ بجے کا کٹ کا اندازہ لگا لو بھائی یہاں پہ کتنی زیادہ تھنڈ ہے اور صبح صبح مریم نے دھو دیئے کافی سارے کپڑے تو یہ سپن کر کے ڈالیں یہ سوختے رہیں گے اور میں جا رہی ہوں اپنی امی کو چھوڑنے اپنی نانی کے گھر تو یہ دیکھیں کتنی زاگت دھوند پڑی ہے چلو چلو گاڑی کی چابی لے لیتی ہے اور میں بھی نہ آئی ہوں اور کتنی زیادہ تھنڈ ہے یہ دیکھیں گاڑی کی چابی ادھر ہی رہتی ہے ہمیشہ ساری چابیاں یہاں پہ یہ مریم نے ہینگر لا کے رکھا ہے جتنی بھی چابیاں ہوتی ہیں تو یہاں پہ تنگا دیتے ہیں کیونکہ چابی گم ہونا ایک بہت ہی کامن پروپلم ہے گھروں میں چابی گم ہو جاتی ہے چابی لے لی ہے تو آپ چھوڑ کے آتے ہیں بچے ہیں بڑے بھائی کے پاس اس نے کہا ہے میں رکھ لیتا ہوں تم چھوڑ کے آؤ تو پھر اس کے بعد نیکسٹ کیا ہوتا ہے آپ سے شیئر کریں گے امی جا رہی ہے نانی کے اگر کیونکہ امی کی جو چاچی ہے میں نے آپ کو بتایا وہ گزر چکی ہیں اور دعا وغیرہ ہوتی ہے لوگ آتے ہیں تو امی کا ہونا وہاں ضروری ہے ساری امی کی کزنس وغیرہ سب آئی ہوتی ہیں سب لوگ آئے ہوتی ہیں تو بس اب امی بھی جا رہی ہیں ان کو چھوڑ کے آتے ہیں اتنی تھنڈ ہے کہ ہاتھ جو ہے نا کہاں پر رہی ہیں مطلب ترے تھنڈے ہو چکے ہیں پیروں میں دو دو سوکس پہلنے کے بعد بھی ہمارے پیر جو ہے گرم نہیں ہو رہے مجھے لگتا ہے یہاں پہ زیادہ دھونڈ پڑتی ہے ہمارے گھر سے ہمارے گھر اتنی زیادہ دھونڈ نہیں ہوتی ہے ہو سکتا ہے ابھی ہوتی ہو لیکن جن دنوں میں ہم تھے وہاں پہ تب نہیں ہوتی میں بھی آج یا کل ہم چلے جائیں تو کل تو یہ ساتھ والا گھر بھی نہیں دکھ رہا تھا یہ میرے بھائی کا گھر ہے یہ بھی نہیں دکھ رہا تھا تو آج خیر تھوڑا سا یہاں ہم لیٹ ہو گئے ہیں باہر آنے میں تو چلتے ہیں بہت سارے پیمپل ہو رکھے ہیں ان کا علاج گھر جا کے کروں گی اور یہاں نہیں ہوتا میں کب سے امی کا ویٹ کر رہی ہوں پہلے وہ میرا ویٹ کر رہے تھی کہ جلدی کر جلدی کر آپ جب سے میں ریڈی ہو گئی ہوں تو وہ نہیں آ رہے تو مجھے نیچے کرنا پڑ رہا ہے انتظار میں یہ اس لیے بول رہی ہوں کیونکہ جلدی کیونکہ پچھے پھر ٹنگ ہو جاتے ہیں آگے تو کرتے ہیں گاڑی بند اور اس کو کرتے ہیں جب میرے بھائی چلاتے ہیں وہ تھوڑا سا پیچھے کر لیتے ہیں اور مجھے زیادہ پیچھے نہیں ہی اچھا لگتا تو کرتے ہیں بسم اللہ ہو گئی ہے سٹارٹ تو امی یہاں گئی ہیں کچھ لینے کے لیے اور تھنڈ سے نا میرا میری نا کیسے لگ رہا ہے مجھے کی جم گئی ہے تو یہاں پہ کافی لوگ مجھے جانتے ہیں میری فرینڈ کا گھر بھی یہاں پہ آس پاس ہے تو میں ولاغ اچھا سا بنانی باری خیر ابھی جا رہی ہیں تو ہو سکتا ہے میں بھی جاؤں اور دعا کر کے واپس آجاؤں کیونکہ بار بار نہیں آیا جائے گا گھر سے تو سوچ تو یہی رہی ہوں اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے فلحال امی گئی ہیں کچھ لینے کے لیے اور وہ لے کر آتی ہیں تو پھر آگے کا راستہ جو ہے ویسے تو میرے نانی کا گھر پاس ہی ہے ایک شارٹ کٹ راستہ تھا کل اسی راستے سے چھوڑنے آئی تھی لیکن آج مجھے وہ راستہ بھول گیا کیونکہ بیچ بیچ میں سے ٹرن ہے ایسے گلیاں ہیں نا تو پتہ نہیں چلتا تو امی آ جائے پھر چلتے ہیں ابھی گئی تھی اندر دعا کر کے آگے بڑ جیسے تھی ویسے چلی ہی تو اپنوں کا گھر ایسا ہی ہوتا ہے جیسے مرضی چلے جاؤ کوئی جج کرنے والا نہیں ہوتا کوئی جج کرنے والا نہیں ہوتا بٹ اب بہت زیادہ ٹائم ہو گئے اور میرے بھائی کا کال آنے والا ہے کیونکہ بچے ہیں اس کے پاس اور اب میں فٹا فٹ سے نکلوں گے یہاں سے اور سیدھا گھر باقی باتیں آپ سے کرتے ہیں بعد میں جو بھی ہوگا کرتے ہیں آپ سے شیئر ابھی فیلحال میں بہت جلدی میں ہوں جاریوں گھر کیونکہ بچے اتنی دیر تک بستر میں نہیں ٹکتے تو چلیے چلتے ہیں میری نانی کا گھر اور میری نانی ہوا کرتی نہیں یہاں پہ تو بہت بہت ہم آیا کرتے تھے اپنی نانی کی گھر میں تو میں بلوگ اندر سے بنا سکتی تھی مجھے کوئی ایسا نہیں تھا لیکن میرا خود ہی مننی چاہا کہ میں بلوگ بناوں یا ویڈیو اچھے سے ایسے بناوں تو خیر کوئی بات نہیں ابھی چلتے ہیں آج کی بلوگ کا اینڈ کرتے ہیں اور ملتے ہیں آپ سے نئے بلوگ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں ملتے ہیں نئے کنٹنٹ کے ساتھ کنٹنٹ کیا ہوگا یہی سے کانٹینیو ہوگا اگلا بلوگ تو ضرور دیکھئے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ